تو چھتیس گڑھ ویپم میں آپ میں سے ہر ایک سٹوڈنٹ نے اپنا پورا ہنڈر پرسنٹ تو دیئے ہیں جاہر سی بات ہے اور ویپم میں اپنے ایک سبینگ بھرتی پرکشہ دو ہزار تھے اس کا ریزلٹ بھی آ چکا ہے ریزلٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے سیجو ویپم کے دوارہ اور انتیس اکٹوبر کو اگزامز ہوا تھا وہ اس کے بعد موڈال آنسر جاری ہوا دن ریزلٹ جو فائنلی آ چکا ہے دیکھو آپ ایسے ہر ایک سٹوڈنٹ نے اپنا پورا ایفرٹ لگایا اپنا پورا کوسس کیا اور کامپیڈیسنز اگزامز کے لئے اپنا ہنڈر پرسنٹ دیا لیکن کافی سٹوڈنٹ جو ہے ریزلٹ ان کے فیور میں نہیں ہے ڈیسو پائنٹ ہوں گے کہ ہم نے جتنا ایکسپیکٹر کیا تھا ہم نے جتنا امید کیا تھا ہمارے امید کے اکارڈنگ ہمارے سوچ کے اکارڈنگ جو ہے ریزلٹ جو ہے دیکھنے کو نہیں مل پا رہا ہے اور بہت سے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پرشان ہو جاتے ہیں پرشان ہونا بھی لازمی ہے لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کامپیڈیسنز اگزامز اگر کوالیفائن نہیں ہو پا رہا ہے ایک بھرتی پرکشہ اگزامز اگر کوالیفائن نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آگے آپ کو سفلتہ نہیں ملے گی اگر آپ کو کامیابی نہیں ملے گی ایسی باتیں ایسی چیزیں بالکل گلت ہیں ایک بار آپ جو ہے آپ ایک سبینک بھرتی پرکشہ کے لئے پرپریشنز کر رہے ہیں مہنط کر رہے ہیں اگر اس میں آپ کا سیلیکشنز نہیں ہوتا ہے کوئی بات نہیں آپ آنے والے اور بھی بھرتی پرکشہوں کے تیاری ہیں آنے والے اور بھی گورنمنٹ جاپ ویکنسز اگزامز کے تیاری ٹھیک اسی طریقے سے کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ بھی مہنط کر رہے ہیں کیونکہ کوشش کرنا ہی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے کوشش کرنا ہی سب سے بڑی اپلبدی ہے تو کوشش ہمیشہ جاری رکھنا اور اس بار کا جو کٹ اپ ہے اپ ایک سبینک بھرتی پرکشہ دو ہو جارتے ہیں اس کے باقی سال کے مقابلے اس سال کے کٹ اپ تھوڑا کام گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے تو جن کا سیلیکشنز ہو گیا ہے ان کو کانگروشل اسنس اور جن کا سیلیکشنز نہیں ہوا ہے ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کوشش کرو آج نہیں تو کل تمہاری زندگی بہتر جرور ہوگا آج نہیں تو کل گورنمنٹ جاب سمیت جرور ملے گا بس محنات کرنا ویڈیو پسند آیا تو لائک کرنا چینل کرنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لینا اور زیادہ زیادہ شیئر کرنا تھانکیو سو مچ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں